بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چینل پر تاریخ مطین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے فیصلے کا جب سے اعلان ہوا ہے تب سے اس فیصلے پر مسلسل بات ہو رہی ہے نظر سانی کے اس فیصلے پر مسلسل بات ہو رہی ہے حکومت کے لیے اس فیصلے کے بعد مشکل وقت اس لحاظ سے ہے کہ حکومت کے جو مخالفین ہیں اپوزیشن والے وہ تو کہتے ہی ہیں لیکن حکومت کے نقاد بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو اس فیصلے کے بعد گھر چلے جانا چاہیے نو مہین سزائد یہ فیصلہ محفوظ رہا اب آ گیا ہے اور اس کے بعد حکومت کو گھر جانے کا مشورہ ایک بار پھر دیا جا رہا ہے ویسے حکومت کے نقاد اور حزب اختلاف ہر چند دن کے بعد حکومت کو گھر جانے کا مشورہ دیتے ہیں لیکن جہاں اس فیصلے میں حکومت پر تنقید ہو رہی ہے وہاں فیصلے پر بھی بہت تنقید ہو رہی ہے حکومت کے اپنے لوگ تو تنقید کر رہے ہیں لیکن ایسے لوگ بھی تنقید کر رہے ہیں جو نیوٹرل ہیں اور ان کی گواہی بڑی اہمیت رکھتی ہے اس کیس میں ایک بہت بڑی گواہی آئی ہے اور اس گواہی نے یہ کہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں جنہیں آگے جا کر سپریم کورڈ آف فاکستان کا چیف جسٹس بھی بننا ہے اس معاملے میں دال میں بہت کچھ کالا ہے یہ بڑی گواہی ہے یہ گواہی ہے ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ کی اور انہوں نے کیا کہا ہے یہ ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو سپریم کورٹ میں بہت تھوڑی تیاری کے باوجود بلکہ بری تیاری کے باوجود بھی کامیابی ملی ہے اور یہ کامیابی کیسے ملی ہے حکومت پنجاب کی جو ٹیم تھی وہ ٹیم بلکل فارغ تھی عدالت عظمہ میں عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم روڈا کا منصوبہ لے کر سپریم کورٹ جا رہے ہیں خود روڈا کے پروجیکٹ کے مقام پر عمران خان صاحب پہنچے تھے اور وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے اعلان کیا تھا اس اعلان کو بھی حکومتی مخالفین نے توہین عدالت قرار دیا تھا لیکن جب سپریم کورٹ میں پہنچے ہیں تو جو حکومت کی ٹیم کے تیاری ہے وہ بہت بری تھی یہ بھی میں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کامیابی اس کے باوجود بھی کیسے ملی اس کے علاوہ ہوا یہ ہے کہ ایک بڑا خزانہ پاکستان کے ہاتھ لگا ہے الحمدللہ اس کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ انہوں نے انٹریویو دیا ہے سما ٹیلیویشن پہ اور اس انٹریویو میں ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ نے کچھ بہت اہم باتیں کی ہیں جو قاضی فائز عیسی صاحب کا کیس کا فیصلہ ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے خلاف اور ان کی اہلیہ سرینہ عیسی صاحبہ کے خلاف جو تمام الزامات ہیں وہ مسترد کیے جاتے ہیں اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب کے خدشات ہوں حکومت اور حکومتی مشینری کے حوالے سے یا سرینہ عیسی صاحبہ کے خدشات اور ان کی شکایات ہوں فیصلے نے دونوں کو درست قرار دیا دیا ہے یہ بھی ہمیں اس میں نظر آ رہا ہے اب اس پر ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جسٹس کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے یہ تبدیل ہونا چاہیے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو فیصلہ یہ کہتا ہے کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ سب چیزوں سے مبرہ ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے اور انہوں نے خود جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کا نام لے کر کہا کہ ان کو تو خود سوچنا چاہیے تھا ان کو تو خود اس بارے میں فکر کرنی چاہیے تھی اپنے احلیہ کے اپنے بچوں کے احساسے ظاہر کرنے چاہیے تھے جو انڈکلیئرڈ احساسے ہیں وہ خود ان کو ڈکلیئر کرنے چاہیے تھے انہوں نے بڑی گواہی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کچھ پوشیدہ رکھنے والی بات ہے تو اس کا مطلب ہے دال میں کالا ہے میں اس معاملے میں ہمارے دوست ہیں سپریم گورڈ آف پاکستان کے ریپورٹر ہیں اور بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں عدالتی معاملات پر محمد کامران صاحب یہ دنیا نیوز میں میرے ساتھ تھے پھر اس کے لئے مختلف چینل سے وابستہ رہے ہیں انہوں نے نوائی وقت میں کالم لکھا ہے میں اس کالم میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا تفصیلی فیصلے میں اکثریتی جج صاحبان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی دیانتداری اور نیک نامی کی تعریف بھی کی ہے یہ بھی لکھا ہے کہ جج صاحبان احتساب سے مبرہ نہیں لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف احتسابی کارروائی آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھی ایک جج کا آئینی حق ہے کہ احتساب کے عمل میں بھی اسے قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے اہم بات یہ ہے کہ عدالت کنکن فیصلے میں باور کر آیا کہ ججوں کا احتساب صرف آرٹیکل دو سو نو کے تحت سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی کر سکتی صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کر سکتی ہے لیکن ماہرین کے مطابق اس کیس میں خود جج صاحبان نے کانسٹیٹویشنل اسکیم کہ صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل احتساب کر سکتی ہے اس اسکیم کی خلاف ورزی کر دی ہے یہ کامران لکھتے ہیں ماہرین کی رائے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا دائرہ اختیار خود جج صاحبان نے سنبھال لیا اور یوں ایک آئینی دارہ جو کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے آئین کی تحت بنی ہے اس کو اپنے دائرہ اختیار سے محروم کر دیا گیا یہ ہے اس معاملے میں ماہرین قانون کی رائے جو مجھے میری لئے بہت ضروری تھا کہ میں آپ کے سامنے رکھوں اس کے علاوہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب انہوں نے ایک بار پھر اپنے ایک عمل سے ایک اور عجیب سی چیز اس وقت میڈیا کے سپریم کورڈ آف پاکستان کو ریپورٹ کرنے والے ریپورٹرز کے سامنے رکھ دی ہے مسٹر جسٹس گلزار حمد ہمارے چیف جسٹس صاحب ان کا آخری دن ان کے عزاز میں تقریب تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس تقریب میں شریک نہیں ہوئے یہ اندر اختلافات کا معاملہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کوئی کسی رفٹ کے نتیجے منوی شرکت نہیں کی کیا ہے لیکن ایک چیف جسٹس جب اپنی مدد مکمل کر کے جا رہے ہیں تو آنے والا چیف جسٹس جو کچھ عرصے کے بعد اسی کرسی پر براجمان ہوگا وہ ہمیں یہ دکھا رہا ہے کہ وہ اس تقریب میں شریک نہیں ہو رہا بہت عجیب سی چیز ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے ماہرین یہ بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں حکومت کو سپریم کورٹ میں جو روڈا کا معاملہ ہے رابی اربن ڈیولپمنٹ آثورٹی جو ایک نیا شہر حکومت بسانے جا رہی ہے اس کے معاملے میں کامیابی ہوئی ہے اور سٹے مل گیا ہے ہائی کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ نے اڑا دیا تھا اور یہ منصوبہ جو تھا اس پر عمل نہیں ہو سکتا آگے نہیں بڑھ سکتے لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا اب سپریم کورٹ میں گئے وزیعظم صاحب نے اعلان کیا تھا تو احمد عبیس صاحب یہ پی ڈی آئی کے رہنما بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی ہیں انہوں نے وہاں پر جو دلائل دیے اس کے بارے میں سپریم کورٹ آف فاکستان کو رپورٹ کرنے والے رپورٹرز یہ بتاتے ہیں کہ وہ تیار نہیں تھے بار بار ان کے کان میں آ کر چھے بار کم از کم جو ان کے معاونین تھے انہوں نے بتایا کہ نہیں سر یہ ایسے نہیں ہے ایسا ہے آپ یہ عدالت کو غلط بتا رہیں سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ برہم ہو گئے کہ آپ تیاری کر کے نہیں آئیں آپ ججز سے جو ہے وہ غلط بیانی کر رہے ہیں اور پھر ساتھی انہوں نے یہ کہا کہ وزیراعظم کہتا ہے یہ ہزاروں عرب کا پروجیکٹ ہے اور اس ہزاروں عرب کے پروجیکٹ پر ان کی ٹیم کی تیاری کا یہ عالم ہے پھر اس کے بعد ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو ہیں ان کا بھی یہی حال رہا لیکن اس موقع پر جو روڈا کے وکیل تھے وہ اگر نہ ہوتے تو حال یہ ہونا تھا کہ یہ کیس وہاں پر بھی سپریم کورٹ میں بھی وہی حال ہوتا جو لاہور ہائی کورٹ میں ہوا تھا اور حکومت یہ کیس ہار جاتی یہ اسٹے ہوا ہے ان کے دلائل کی وجہ سے اور اب عدالت نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کیس ہے اس پر آگے بڑھ سکتے ہیں عدالت نے پوچھا کہ تقریبا جو زمین اکوائر کی جا رہی ہے اس میں کتنے فیصد کی پیمنٹ ہو چکی ہے تو عدالت کو بتایا گیا کہ تقریبا پچانوے فیصد زمین کی پیمنٹ ہو چکی ہے عدالت نے کہا جو زمین اکوائر کر لی گئی ہے اس پہ کام جاری رکھی ہے اور جہاں پیمنٹ کر دی اس پہ کام جاری رکھی ہے اور ساتھی عدالت کو یہ بھی بتایا گیا کہ جو زمین کی قیمت حاصل کرنے والے لوگ ہیں ان میں شکایت کورندہ کوئی نہیں ہے میں نے کچھ لوگوں سے جو اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں معلومات حاصل کی یہ میری اپنی معلومات ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو انویرمنٹلسٹ اور ہیومن رائٹس والے آتے ہیں یہ آتے ہیں کچھ بلڈر مافیا سے مال کھانے کے بعد اپوزیشن کی شہب آنے کے بعد اور یہ آ کر پھر کیس لڑتے ہیں وگرنا اس کیس میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ایشیوز نہ ہونے کے برابر ہیں تو یہ تو اس کیس کا معاملہ ہے عمران خان صاحب کی ٹیم کو چاہیے مزید تیاری کرے بہت بری تیاری تھی آج اور یہ آج کیس حکومت ہارتے ہارتے بچی ہے اگر آج نصر صاحب نہ ہوتے تو یہ کیس حکومت ہار گئی ہوتی اس کے لئے میں آپ کو بتاؤں تھر میں کوئلہ نکلا ہے زبردست دریافتے بڑی خوشخبری ہے اور یہ جو کوئلہ ہے یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی خبر ہے یہ خبر کیا ہے آپ کے سامنے لگ دیتے ہیں تھر بلوک ون سائٹ پر پاکستانی اور چینی ماہرین نے بقاعدہ جشن منایا ہے کیونکہ یہاں پر کوئلہ نکلا ہے اور ایک سو پینٹالیس میٹر کی کھدائی کا کام مکمل ہونے کے بعد یہ کوئلہ نکلایا ہے تین بلین ٹن یا پانچ بلین بیرل خام تیل کے مساویے زخائر ہیں اور ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں سالانہ سات آشاریہ آٹھ ملین ٹن اس کی پیداوار ہے اور یہ بلوک ون جو ہے سی پیک کے تحت اس کی درجہ بندی کی گئی ہے حکومت سندھ کیونکہ اس پر کام کر رہی ہے حکومت سندھ کا یہ کہنا ہے کہ شہید بنظیر بھٹو کے ویجن کے مطابق یہ حکومت سندھ کی دوسری بڑی کامیابی ہے بہرحال جب مادنی زخائر نکلتے ہیں تو وہ ملک کے ہوتے ہیں ملک کے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے اور یہ ملک کی کامیابی ہے جس پر حکومت سندھ بھی مرگزی حکومت بھی اور تمام اہل پاکستان بھی مبارک بات کے مستحق ہیں